میں فرحان اور آپ دیکھ رہے ہیں انڈین میڈیا بک ڈلی کے یمنا پار علاقے میں دو گٹوں کے بیچ میں لڑائی چل رہی ہے پتھراؤ چل رہا ہے اور اسی جھگڑے کے بیچ میں ایک کانسٹیبل کی موت بھی ہو گئی ہے جو سی اے اے قانون کا سمرتن کرتے ہیں وہ گروپ ہے ایک اور جو اس کا بیروت کر رہے ہیں ان دونوں بیروت کے بیچ یہ لڑائی چل رہی ہے ڈلی کے دس علاقوں میں ون فورٹی فور کا دھارہ لگا دیا گیا ہے دو دن پہلے کپل مشرا نے پولیس کو کہا تھا کہ اس برہود کو یہ جو لوگ انٹی سی اے کے پردشن کر رہے ہیں ان گروپ کو وہاں سے ہٹائیے اگر آپ اس کو نہیں ہٹائیں گے تو ہم لوگ کانون کو ہاتھ میں لے لیں گے ڈلی میں آگ لگی رہے ہیں یہ یہی چاہتے ہیں اسی لیے انہوں نے راستے بند کیا اسی لیے دھنگے جیسا محول بنا رہے ہیں ہماری طرف سے ایک بھی پتھر نہیں چلائے سی سی بھی ساو ہمارے سامنے کھڑے ہیں میں آپ سب کے بحاف پر یہ بات کہہ رہا ہوں ٹرمپ کے جانے تک تو ہم شانتی سے جا رہے ہیں لیکن اس کے بعد ہم آپ کی بھی نہیں سنیں گے اگر راستے خالی نہیں ہوگے تو اس کے بعد سے یہ ہنگامہ سرو ہو چکا ہے جو لوگ سی اے ایکٹ کا سمرتن کرتے ہیں وہ دل جادہ تر پتھراؤ کر رہے ہیں ایسے نیوز اور سوشل میڈیا بتا رہی ہے دوسری خبر ہے شاہین باک سے شاہین باک کے پروٹیسٹر نے کہا ہے کہ آروند کیجریوال کو سی اے ایکٹ کا ریجولیشن پاس کرنا چاہیے کیونکہ ہم نے انہیں جتایا ہے اور آج جیتنے کے بعد کیجریوال ابھی تک ہمارے پاس نہیں آئے اور سرکار کے طرف سے بھی کوئی ابھی تک آیا نہیں ہے لوگ نراز نظر آ رہے ہیں کیجریوال سے کیونکہ پہلے لوگوں کو یہ اندیسہ تھا کہ کیجریوال کے آنے سے ان کے ووٹ کے اوپر اثر پر سکتا ہے لوگوں کا کہنا ہے اب تو الیکشن ہو چکا ہے کیجریوال جیت چکے ہیں تو اب ان کے طرف سے کوئی آ کر ہم سے کیوں نہیں مل رہا ہے لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو یمنا پار علاقے میں سی اے ایکٹ کے ہوئے سے وائلنس ہو رہا ہے اور دلی سی ایم کیجریوال کے طرف سے ابھی تک ایک بھی اسٹریٹمنٹ نہیں آیا ہے 23rd فروری 2020 کو ترکی میں ارث کوئک آیا اور وہاں پہ جو ارث کوئک کا میگنیچیوٹ تھا وہ تھا 5.9 اس کے وجہ سے نو لوگوں کی موت ہو چکی ہے اور پچاس لوگ گھائل ہو چکے ہیں جرمنی میں آتنکی سیل نے محزیدوں پہ حملہ کرنے کی یوجنہ بنائی اور اس میں بارہ لوگ گرفتار ہو گئے اس میں جو لوگ گرفتار ہوئے ہیں وہ رائٹ ونگ سے ہیں ان کا اجنڈا لوگوں نے جب پتا کیا تو یہ پتا چلا کہ لوگوں کے بیچ میں دہست فیلانی کیا ان کا معاملہ تھا وہ چاہتے تھے سماج کے اندر مار پیٹھو ہنگاما ہو اس کے وجہ سے یہ حملہ کرنے کا یوجنہ بنائے تھے آج پریسیڈنٹ ٹرمپ ہندوستان آئے دو دن کے دورے میں وہ پہلے گجرات گئے گجرات میں جا کر سبرمہتی آسرم وزٹ کیا اس کے بعد مونٹیرہ اسٹیڈیم گئے جو کی کرکٹ کا دنیا کا سب سے بڑا نیا اسٹیڈیم بن کے تیار ہوا ہے وہاں پہ پی اے موڈی کا سپیچ ہوا اس کے بعد سے ڈانالڈ ٹرمپ کا بھی سپیچ ہوا بعد میں ڈانالڈ ٹرمپ تاج مال دیکھنے کے لیے آگرہ گئے کل پریسیڈنٹ ٹرمپ دلی میں رہیں گے اور مسٹر موڈی اور ان کے بیچ میں میٹنگ ہوگی تینکیو سو مچ واشنگ انڈیان میڈیا بک آپ سبھی سے ریکویسٹ ہے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور شیئر کیجئے موسیقی